دوستو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک میں آپ کی زندگی تمام خیر اور خوبی اور نیکیوں کے ساتھ بھرپور گزر رہی ہے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے اصل میں سیکھنا چاہتا ہوں رمضان المبارک میں بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ روزے کے وقت ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے سائد کھانے پینے کے معاملات جب ترک ہو چکے ہوتے ہیں اور ہمیں ایک ان چیزوں کی خواہش ہوتی ہے تو ہم وہ جب کر نہیں پاتے تو ہمارے شعور میں ایک غصہ آ جاتا ہے اس ریاکشن کو نکالنے کے ہمارے پاس اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم غصے میں آ جاتے ہیں کسی کو بلانا ہو تو غصہ کام کا کہنا ہو تو غصہ ذرا تھوڑی سی دیر ہو جائے تو غصہ میری مرضی کے مطابق کسی چیز کو یہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں رکھا تو پھر بھی غصہ بلاتے وقت کسی کو اگر میں نے صحیح اس طرح نہیں پیغام دیا جس طرح آپ نے یا کسی نے مجھے کہا یعنی ایک غصیلی سی طبیعت بن جاتی ہے ہم کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جی روزہ ہے اس لیے یہ ساری چیزیں یہ بڑی عجیب بات ہے میری سمجھ سے یہ بار ہے کہ روزہ تو ہماری ان تمام خواہشوں کو دبانے اور مارنے کا نام ہے روزہ تو ہمارے اندر کی یہ جو ایک ایگو نکلتی ہے جس کو دوسروں کے اوپر ہم حاوی کرنا چاہتے ہیں روزہ تو اس کو مدم کرتا ہے لیکن یہ کیا ہے کہ ہم اس کو روزہ کا نام دے دیتے ہیں کہ جی غصہ اس لیے ایسا نہیں ہے اس پہ غور کیجئے گا روزہ ہم سے امتحان لے رہا ہے یہ دن یہ وقت یہ گھڑیاں یہ جو بھی وقت گزر رہا ہے جس میں سے ہم اب اس پابندی کے ساتھ کھانا پینا ترک کرتے ہیں یہ دراصل ہم سے یہ امتحان ہمارا شروع ہو گیا ہے کسی کو بلاتے وقت کسی کا نام لیتے وقت کسی کو کام کہتے وقت کسی کے بارے میں کوئی سوال کرتے وقت اپنے لہجے میں اپنی بات میں اپنے موڈ میں روزہ کو اور اس قیفیت کو ہاوی رکھئے تاری رکھئے تاکہ آپ جو اس پورے مہینے میں اللہ کی رضا کا احتمام حصول کا احتمام کرتے ہیں روزہ گزرنے کے بعد تیس دن گزرنے یا انتیس دن گزرنے کے بعد ہماری طبیعتوں میں ایک فرق آنا چاہیے اور یہ ہے کہ ہمارے اخلاقی جن جن جگہوں پہ بھی کچھ کمیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں روزہ رکھے روزہ کے ساتھ چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے سفر کرتے باہر اندر آتے جاتے جب تکلیف ہو تو سبر اور اللہ کی رضا کے حصول کو اپنے ذہن میں رکھئے روزہ آپ کے لیے تربیت کا ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے یہ تربیت میری اور آپ کی اس وقت ہوگی جب ہم اپنی خواہشات کو اپنے رب کے تابع کر کے اپنا وقت گزاریں گے آئیے انشاءاللہ کل پھر ایک موضوع کے ساتھ آپ سے بات ہوگی آج تک کی نئی اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ